اسلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسرچ لائیویریڈی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیلی پیتھی کیا پہلے زمانے میں لوگ فون تو نہیں تھے لیکن آپ اس میں بات کس طرح کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام خط کے ذریعے بیجتے تھے کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ لوگ جنات کے ذریعے بیجتے تھے کچھ کتابوں میں آیا ہے کہ لوگ حمزاد کے ذریعے بیجتے تھے کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا پڑا گیا ہے کہ لوگ اپنے مائنڈ کے ذریعے بات کرتے تھے اپنے ذہن سے کچھ ایسی لہریں نکالتے تھے فریقنسی والی لہریں نکالتے جو دوسرے مائنڈ سے ٹکراتی تھیں اور انہیں میسیج مل جاتا تھا کیا یہ پاسیبل ہے جی ہاں یہ بالکل پاسیبل ہے آج کی سائنس نے یہ بالکل پاسیبل قرار دے دیا ہے وہ کیسے یہ علم ہے ٹیلی پیتھی حال ہی میں کافی دیر ہو گئی ہے تقریباً تین چار سال قبل کی بات ہے ٹیلی پیتھی کے اوپر ایک پوری مووی بنی ہوئی ہے ٹیلی پیتھی کیا ہے یہ کس چیز کا علم ہے یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹیلی پیتھی جو ہے نا وہ انسان کے مائنڈ کو پڑھنے کی دوسری بک ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنا آنے والا فیوچر نہیں جان سکتا یہ حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کا دماغ نہیں پڑھ سکتا آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے آج ہم ایک انسان دوسرے انسان کا دماغ پڑھ سکتا ہے وہ کیسے کچھ لوگ جنات کے ذریعے کسی انسان کا حال پوچھ لیتے ہیں کچھ لوگ حمزاد کے ذریعے کسی انسان کا حال پوچھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی انسان کا حال پوچھ لیتے ہیں وہ کیسے اس کی پورا ایک پروسس ہوتا ہے پہلے دور میں جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا یا اس سے بھی قبل کی بات ہے کہ لوگ اکثر بزرگ کو الہام ہونا شروع ہو جاتے تھے یہ ایک ٹیلی پیتھی ہی ہے وہ تو ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے تو نیک اولیاء کو اولیاء کو الہام ہوتے ہیں لیکن کیا انہیں الہام کیسے ہوتے تھے وہ تو اللہ کے نیک مندی ہیں بے شک انہیں الہام ہو سکتے ہیں اگر کوئی عام انسان اس چیز میں پڑھتا ہے تو کیا اسے بھی الہام ہو سکتے ہیں جی نہیں اسے الہام نہیں ہوں گے لیکن وہ کسی انسان کا مند ضرور پڑھ سکتا ہے وہ کیسے وہ ہے ٹیلی پیتھی ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان کسی انسان کو اتنا کمزور کر سکتا ہے کہ بغیر بولے بغیر کچھ کہے وہ اپنی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں ٹیلی پیتھی گ fuckin ٹیلی پیتھ birthیلی پیتھ 걸로